وقت در وقت بھویش وقتہوں نے اس کے بارے میں بتایا بھویش وانیاں دیں مگر جس دن یہ پیدا ہوا ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا ساما چار جو تھا وہ چروہوں کو دیا گیا وہ سردی کے موسم میں باہر بیٹھے اپنی بھیڑیں چرہ رہے تھے اور سوردوتوں کا ایک دل ان کو آکے خوشخبری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور پرمیشور کے درشن کرو اور وہ درشن کرنے آئے اس کے بعد پوراپ دشا سے لکھا ہے بائبل میں کہ پوراپ دشا سے تین مجوسی ویدوان لوگ یہ کہے کہا یہ جاتا ہے تریڈیشن یہ ہے کہ ایک ہمارے بھارت سے بھی تھا اور وہ گئے اور انہوں نے اس کو پرنام کیا اور اپنی بھیٹے اس کو دی مشکار میں ہوں انگیتا سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی بیگ نیوز آج چوبیس دسمبر ہے اور کل پچیس دسمبر یعنی کی کریشمس دے ہے اور یہ کریشمس دے ہے ویسے تو ہم سبھی کے لئے سپیشل ہوتا ہے لیکن خاص طور سے اگر بات کی جائے کریشن کے لئے تو ان کے لئے یہ بہت مائنے رکھتا ہے اور ایسے میں آج ہماری یعنی کی سیٹی بیگ نیوز کی ٹیم پہنچی ہے ہسار کے چرچ میں یہ دیکھنے کے لئے کہ آخرکار کل کے اتنے بڑے دن کے لئے یہاں پر کس طریقے کی تیاریاں چل رہی ہیں تو ایسے میں چڑیاں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ آخرکار چرچ میں کس طریقے کی تیاریاں چل رہی ہیں لوگوں کے آنے کے لئے پھول کس طریقے سے لگائے جا رہے ہیں لائٹوں کا کیا بندوں بیس ہے چل کے دکھاتے ہیں سب کچھ آپ کو اور اس کی جو شروعات ہے میں آپ کو کرنا چاہوں گی چرچ کے اندر سے چرچ کے اندر کے ڈیکوریشن سب سے پہلے آپ کو دکھانا جاؤں گے کہ کل کے لئے کس طریقے سے کی گئی ہے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ گیندے کے پھول اور آم کے پتوں کا بڑا اچھا کومبینیشن بنایا گیا ہے یلو اور گرین کا جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے بعد بات کریں جو یہاں پر مین ہے یعنی کہ اس امیسے کے آس پاس یہاں پر ڈیکوریشن کس طریقے کی گئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو فلحال دکھائی دی دی دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے رنگوں کے ساتھ یہاں پر کھیلا گیا ہے ریڈ کلر کے یوں تو یہ گیندے کے پھول ہی نظر آ رہے ہیں مجھے ایکزیکٹ اس کی ویرائیٹی نہیں پتا لیکن یہ گیندے کے پھول ہی ہے ایکزیکٹلی اور اوپر سے ریڈ کلر کے ہیں اور ساتھ ہی پیلے گیندے کے پھول اس میں لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد بات کریں اگر اندر کی کس طریقے سے کرشمس کا پیڈ یہاں پر لگائے گیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنے اچھے طریقے سے اس کے ڈیکوریشن کی گئی ہے چاہے پھر اس پر بات اس کے پتوں کی ہو یا لائٹس کی ہو یہ دیکھیں کہ پورے پیڈ پر لائٹ لگائے گئی ہیں اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے جانور ہیں یا پھر سینٹا کلوز کا جوتا ہے یا بہت ساری چمکدار چیزیں ہیں سینٹا کی بیل ہے بہت پیاری بہت پیاری پیاری اور بہت ساری چیزیں اس پر لگائی گئی ہیں جو کہ اس کو ایک بہت ہی اچھا لک دے رہے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں یہاں یعنی کی بلکل فرنٹ کے ڈیزائن کے تو دیکھیں کتنا پیارا سجائے گیا ہے پھولوں سے اور ہاں آئے ایک بات اور بتا دوں جو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے میں محسوس کر سکتی ہوں کہ اتنی اچھی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے کہ من نہیں کرتا کہ یہاں سے اٹھ کر کے کوئی باہر جائے اتنی اچھی خوشبو سے اسے سجائے گئے ہیں اور کل تو جو ہے یہ لائٹس کے ساتھ ابھی تو کیونکہ ڈیکوریشن چل رہی ہے کل یہ لائٹس کے ساتھ اور اور بھی بہت زیادہ یہاں پر فلاور کی ڈیکوریشن ہوگی تو کل تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ کیسا لگے گا اس کے بعد چلیں آپ کو باہر لے کر چلتی ہوں اور باہر کے نظارے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اندر کے باد باری ہے باہر کی اور جیسا کہ آپ مجھے دیکھ پا رہے ہوں ایک جھاکی کے میں باہر کھڑی ہوں دراصل یہ جھاکی لگائی گئی ہے ایشو مسیح کے جنم کو درشاتی ہوئی کیونکہ ایشو مسیح جو ہیں وہ کسی ہوسپیٹل وغیرہ میں یا کہیں اور پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ گو سالہ کے اندر پیدا ہوئے تھے گھاس کے اوپر تو اسی کو درشاتی ہوئی جو ہے یہ جھاکی لگائی گئی ہے اور کس طریقے سے سجایا گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے باؤنڈری لائن کے اگر بات کریں تو اسے پیڑ پودھوں کے ساتھ سجایا گیا ہے جو کی بہت سندر لگ رہا ہے اس کے بعد چلی آپ کو اس جھوپڑی کے اندر بھی لے چلتی ہوں دکھاتی ہوں کہ اندر اس کی کتنی اچھی ڈیچۍڈ کی گئی ہے تو دیکھیں Ander کتنی اچھی طریقے سے ڈیچۍڈ کی گئی ہے بیلٹھا ڈیچۍڈ کی گئی ہے بیشک کو بیشک ڈیچۍڈ کی گئی ہے Thrones am تو ڈیکوریشن آپ نے اندر کی دیکھ لیے اس کے بعد باہر کے میں بھی میں نے آپ کو ڈیکوریشن دکھا دی ہے اس کے بعد چلی ہے یہاں پر آپ کو فادر سے بھی آپ کی بات کروا دیتی ہوں بہت سارے جو ہے یہاں پر دھرم کے لوگ رہتے ہیں جنہیں زیادہ کچھ جانکاری نہیں ہے تو آپ سے کرشمس کے اوپر میں آپ سے کچھ ایک اچھی سٹوری جاننا چاہوں گی جو آپ ہمیں بتا کرشمس کے اوپر سٹوریز نہیں ہے ایک سچائی ہے کہ پرمیشور کا انتظام تھا بہت سالوں سے اس نے وائدہ کیا ہوا تھا کہ میں ایک مددگار بھیجوں گا جو جگت کا اوڈھار کرے گا اس کے پاپوں سے اس کو مکتی دلائے گا اس اوڈھار کرتا کا جنم اس دن ہوا اور اسی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ہے بیسک چیز اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جیسے کی وقت در وقت بھویشہ وقتہوں نے اس کے بارے میں بتایا بھویشہ وانیاں دیں مگر جس دن یہ پیدا ہوا ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا ساما چار جو تھا وہ چرواہوں کو دیا گیا وہ سردی کے موسم میں باہر بیٹھے اپنی بھیڑیں چرہ رہے تھے اور سوردوتوں کا ایک دل ان کو آکے خوشخبری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور پرمیشور کے درشن کرو اور وہ درشن کرنے آئے اس کے بعد پورف دشا سے لکھا ہے بائبل میں کہ پورف دشا سے تین مجوسی مجوسی ویدوان لوگ یہ کہے کہا یہ جاتا ہے ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایک ہمارے بھارت سے بھی تھا اور وہ گئے اور انہوں نے اس کو پرنام کیا اور اپنی بھیٹے اس کو دی تو یہ چیزیں ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں یہ جو تین ویدوان گئے تھے وہ ایک ستارے کا پیچھا کرتے گئے تھے تو وہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ صرف سورگ میں سوردوت ہی نہیں خوشی منا رہے تھے بلکہ وہ ستارہ بھی اپنا فرض ادا کر رہا تھا ان لوگوں کو لے کے جا رہا تھا جیسے کی نمت تھا یہ چیزیں ہم یاد کرتے ہیں اس طریقے سے بہت اچھی اچھی بات پادری صاحب اپنے ہمیں بتائیں جو شاید ہمیں نہیں پتا ہوں گی سر اس کے ساتھ ہی جنتا کو کیا مسیز دینا چاہیں گے ہمارے ویوز کو کیا مسیز دینا چاہیں گے جنتا کو پرمیشور کا جو سندیش تھا میں وہ ہی دینا چاہوں گا کہ ہم پرمیشور کی طرف مڑے اور پرمیشور کو اپنی جیون میں پہلا ستھان دیں تو اس کی سلامتی اس کی سلے اس کا اتمنان چین ہمارے جیون میں رہے گا اور اگر ہمارے جیون میں ویقتی کا جیون میں رہا تو ہمارے دیش میں بھی رہے گا تو دیکھیں پادری صاحب نے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں جو میں نے تو شاید پہلے کبھی نہیں سونی تھی اور آپ نے بھی شاید نہیں سونی ہوں گے اس کے بعد باہر آپ کو لے کر کے چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ چرٹ سے باہر آخر کار کی اس طریقے کی تیاریاں چل رہی ہیں تو پھر مارکٹ میں لے پہنچی ہوں آپ کو اور دیکھیں پہنچیں گے سندر یہ مارکٹ سجی ہے گلابوں کے گلدست جو ہیں گچھے کے گچھے رکے ہیں سب سے زیادہ بکری اسی دن ہوتی ہے گلابوں کی اور بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس کے بعد چلی آپ کو لے کر کے میں چلتی ہوں یہ گلاب بیچنے والے کے پاس جنہوں نے جو ہے یہ سٹھول لگائی ہے بڑی سندر سے سجائی بھی ہے جی بھائیہ کیسے تیاریاں چل رہی ہیں بہت بڑیاں دیدی جیسے کی ہم آم مٹکا چوک کریش بیشڈے کے سامنے ہیں اور بہت دل سے ہم نے تیاری کی ہے اور بہت بڑی آپ نے ڈیکوریٹ بھی کی ہے کریش بیشڈے پہ بلکو 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 مجھے یہ بتائی ہے آپ کے معاملے میں بھی انگلیس والا ہے ڈیسی والا ہے تو کیا فرک ہوتا ہے جنہوں میں اور کتنے ترے کی ڈیسی والا ہے تو اس کے اندر دو تین کوالٹی ہوتی ہے جیسے انگلیس فلاور جو آپ نے دیکھے ہیں اس کی لائف لوگ ہوتی ہے اچھا یہ خراب نہیں ہوتا اور جو دیسی گلاب ہوتا ہے آپ کو دکھا بھی دیں گے تو دیسی کے اندر جیسے خصبو ہوتا ہے خصبو کی ساتھی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے پتیا جڑنے لگتی اس کی اچھا آچھا آچھا اور انگلیس جو کہا لٹی اس کے اندر خصب وہ ہوتی اور پتیا نہیں جڑتے اور چلتا ہے تو آپ مخصف کوکا تھا تمام تک進 czar colones ڈاؤن ہے رنگ کی تو رنگ اس کا پیار ہوتا ہے انگلیس اہم یا فیر دیسی کا وہ دیسی کا جنہوں پیارتا ہے جو ریال جو رلال sang اور مجھے جو رلال ر tornadoが وہ ہوتا ہے وہ دیسی گلاب چاہیں ایک بار دیسی جو عمل جبinka ن 是ج impl聽 sorry history bapt なります دیسی گلاب ہیں اور ان کو میں کمپیر کروا دوں جو یہ انگریزی جن کو بولتے ہیں انگریزی گلاب اسے کلر کا کتنا ڈیفرینس لیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو روز ہیں وہ بلکل آپ کو ریڈ دکھ رہی ہیں اور ان میں جو ہے وہ گلاب یعنی کی گلابی شیڈ آ رہی ہے ان کے اندر تو ایسے دیکھا جائے تو گلاب کا نام ہی گلابی رنگ کے اوپر رکھا گیا ہے تو ریل کلر تو یہی ہے لیکن وہ جو ہے ہے وہ ویلائتی کلر ہے اور اس کی لائف جو ہے زیادہ لمبی ہے اگر بھئی اس میں ریٹ کی بات کریں تو دونوں میں سے ریٹ کا کیا فرق ہے ریٹ میں انگریز گلاب کی ریٹ رہتی ہے تیس سے فیپٹی روپیز تک اور یہ تو پرپیس کے حساب چاہتا ہے میں سے دس کے چار دس کے تین ایسے چلتا رہتے ہیں اور یہ بتائیے کہ جیسے کیا کرسمس ڈے والے دن ان گلابوں کے ریٹ میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ بھئی اس دن مہنگیں مکتے ہیں نہیں یہ نورملی جو ریٹ رہت ہے تیس جو ہوتا ہے تیس روے خاص کریں وہی ریٹ رہت ہے جو کوئی خاص پرک نہیں ہوتا ہے یہ لگا اور گلاب کے علاوہ اگر بات کریں تو کون سے جو ہے گلابوں کے پورے جے جوتے ہیں یہ ریٹ روز ہی جاتا چلتا ہے گلاب گلاب ہی جاتا چلتا ہے اس کے علاوہ جربرا ہے گلاب ہے اورکیٹس ہے آپ کو دکھا دیا اس کا ستر بے پرسٹک ہوتا ہے پیارا بھی بہت لگ رہا ہے لیکن مہنگا بھی اتنا ہی ہے گلاب کے معاملے میں اگر کمپیریٹیو لی دیکھا جائے تو یہ تھی بات گلابوں کو لے کر اب چلیے سینٹا کلوز والی سٹول پر بھی آپ کو لے کر کے چلتے ہیں تو یہ سینٹا کلوز کی ڈریسز بہت ساری لگی ہوئی ہیں یہاں پر بہت کچھ رین رہے دیکھنے کو مل رہے جی بھئیہ کیسا جو اب کے بار کا سال آیا ہے کتنا کچھ نائے آیا ہے اب کی بار بہت سی چیزیں نہیں آئی ہیں جس طرح کی سینٹا کلوز کی ڈریسز یہ ہیں وہ چائنہ فرد میں آئی ہوئی ہیں اور پچھلی بار کی ترے اب کی بار بہت زیادہ چینجنگ ہے اور بہت زیادہ کریز ہے بچوں کو سب سکولوں میں یہ تیوار خوشی سے منایا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ہر بار لوگ صرف ڈریسز کھریدتے ہیں اور وہ ڈریسز بعد میں کچھ کام آتی نہیں ہے تو کیا آپ کی بار کچھ ایسا ریپلیسمنٹ آیا ہے ڈریسز کی چیزیں بچوں کے لیے کیوں ڈریسز کے بجائے اس چیز کو بھی خرید سکتے ہیں جیسے کی آپ کی بار یہ سینٹا سٹک آئی ہے جو بچے بعد میں بھی کھیل سکتے ہیں اور ان کا بہت بڑی ہے کہ وہ بعد میں بچے کھیل بھی سکتے ہیں اس سینٹا سٹک اس کو کیوں بولا جا رہا ہے کیوں کی اس کے اندر لائٹنگ ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک باری یہ اس کے اندر لائٹنگ آپ کو دکھ رہی ہے کہ یہ لائٹنگ چسری ہے جو بہت ہی سندر ہے اور رائٹ نائٹ کو بہت اچھا لگتا ہے اور بچے بعد میں کھیل بھی سکتے ہیں یہ بہت ساری ہے موسٹس وگیرہ بھی تیکھنے کو مل رہی ہیں یہ کیسے ہیں یہ آپ کی بار یہ چائنے جائے چمائی ہے اس میں لکھا بھی ہو ہے میڈین چائنے اور یہ داڑی موچ ہے جیسے کی بچے لگا کے خوش ہوتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں کیسے لگ رہی ہیں یہ ویورز کے لئے اتنا تو کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آئیٹمز آگے ہوں ہیں کیمرا مین سے بولوں گے کہ فوکس کریں یہاں پر یہ دیکھیں کہ پیچھے سے بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایریٹیٹ ہوں گے اور کیری کرنا یا باننا آپ کے لئے اتنا جانا مشکل نہیں ہے کیونکہ لاسٹک جو ہے وہ یہاں پر یہ دیا گیا ہے لاسٹک کے ساتھ اور یہ دیا گیا ہے جو کہ آپ کو جو ہے آپ اپنے بچے کے موہ پر اور اب کی بار جیسے کہ یہ بیلون آیا ہوگا ہے یہ دیکھانا چاہوں گا میں آپ کو یہ کہ بچے کھیل بھی سکتے بعد میں یہ دیکھیں کہ ہر بار بہت سارے جو ہے اس طریقے کے بیلون سڈک کے کنارے اکسر آپ کو بچے بیچتے ہوئے دیکھ جائیں گے لیکن آپ کے باہر یہ جو ہے سینٹا کی جو ہے لک میں بھی آئے ہیں اور اس کے لئے یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں سینٹا ماسک کتنا پیارا سا لگ رہا ہے اور بچے کتنا خوش ہو کے اس کو لیں گے بھئی اس کا پرائیس کیا رکھا ہے آپ نے اس کا پرائیس ابھی 150 150 فیز ہے دیکھیں ماسک ہے 150 ریٹ اس کا یہ بھئیہ بتا رہے ہیں اور کافی پیارا بہت کیوٹ لگ رہا ہے تو مجھے تو یہ بہت پسند آیا ہے آپ کا پتا نہیں آپ کو یہ پسند آئے گا یا نہیں جی بھئیہ یہ بچے بہت سٹف بہت بہت سٹف ہے بلکو 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 بلکل لگ WINDS tengah ک viu بھ incumbuchar سے ک tadی Welце کتنا قرآن سٹو فرز کو کیوں کہ سینٹاکلوز کی دریش بچوں کو بھوزتی شوک ہوتا بہت ساتھ بہنی گا کچن کا تیوار مانا جاتا ہے اور بچین کو بڑی شوک کے ساتھ بناتے ہیں آر Expo جانس ہیں اور یہاں پہ مٹکا چوک پہ ہمارے پاس یہ چہے کاؤنٹر ہیں دیکھا اپنے کی اس طریقے سے بزار سجا ہے اور ان لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے کیونکہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان ڈریسز کو کھریدنا ان ماس کو کھریدنا ان کیپس کو کھریدنا اور ہاں پھولوں کی بات ہی کیا کرنی بتایا تھا جیسے کہ پھول بہت بکتے ہیں تو یہ تھی بزار کی تیان یہاں اب اس کے بعد صرف انتظار ہے تو کرشمس دے کا یعنی کل کا اور کل جیسے ہی یہاں پر کرشمس دے سٹارٹ ہوگا ویسے ہی میں پھر پہنچوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ آخرکار یہ تیاریاں کتنا رنگ لے کر آئی ہیں اور کس طریقے سے حسار کے اندر کرشمس دے سالیبریٹ کیا گیا تب تک آپ بھی جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سیڈی بگ نیوز میری کرشمس